بہت خوش ہے تیرے بارے میں جب سے سوچنا چھوڑا یہی تورا ظلفت ہے بہت خوش ہے لگتا ہے آج پھر سمندر سے ٹاکھرا کر کے آ رہا ہوں سکون کی تلاش انسان کو سمندر کی گہرائیوں تک دے جاتی ہے باپا میں تو پھر صرف کنارے سے وہ گیا جاتا ہوں سمندر کی گہرائیوں میں بزدل لوگ بنا لیتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بہادر ہے ایک بات نتا بیٹا تمہیں ہم سے بھی کوئی شکایت ہے مثل مجھ سے یا اپری ماں سے بالکل نہیں تو پھر ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہیں اس کنڈیشن میں دیکھنا میرے اور تمہارے پاپا کیلئے کسی عزیت کسی سزا سے کم نہیں ہے ارتضاء تو پھر آپ ہی بتا دیجئے میں کیا کروں جس سے میرا دل دھلکا ہو جائے اور آپ دونوں کی عزیت دور ہو جائے شدید محبت کرتا ہوں آپ دونوں سے اس لئے آپ دونوں کو سزا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہاں اگر آپ دونوں کے پاس مجھے دینے کے لیے کوئی سزا ہے تو بتا دیجئے کیا کروں ہم لوگ نوید بھائی کے گھر گئے تھے ڈینر پر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہیں سے آ رہے ہیں موسیقی 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 جب کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کی عزت کی امین ہوتی ہے ہاتھ چھوڑا ہاتھ چھوڑے میں کہہ رہی ہوں اس کا یہ میری چھوٹی بیہنے کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کے رسی آپ کسی کے دھات میں بکڑا دیں گے ہمیں آپ کو بہتا رہی ہوں آپ کو یہ زب ہم نے ہی بہتاش کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اببو جی کی پسند اور ناپسند دیکھنے کے چکر میں ہمیں ایک نیک دن مری جائیں گے موسیقی 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 جو سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر کے یہ رواج یہ رسمیں پتہ نہیں کس قید میں رہتے ہیں ہم لوگ عزتدار گھر کے عورتیں رات کے اس پیر گھر کی چار دیواری کے بار نہیں نکلتی امی جی میری تو اپنی زندگی اس گھر کی دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی طرح ہے موشک لیکن مجھے آپ کے جیسے زندگی نہیں گزارنی اس سے تو بہتر ہے کہ اپنی باقی کی زندگی قبر میں لیٹ کے گزارنی موسیقی موسیقی یہ تمہارے اببو جی نے دیا ہے چک تمہاری شادی کا توفہ مجھے توفہ نہیں چاہیے اپنی بیری سمجھ کی مجھے اس خر سے رخصت کرتے تو مجھے ان کا دیاوی توفہ جان سے بھی عزیز ہوتا موسیقی امی جی اببو جی نظر نہیں آرہے وہ نہیں آئے بیٹھا موسیقی امی جی میں اس گھر سے چلی گئی لیکن اببو جی کی نرازگی نہیں گئی موسیقی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے موسیقی 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 خدا خواستہ کوئی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میں گھر چکر لگاؤں گی بلکل بیٹا سودف آؤ تمہارا اپنا گھر ہے ککنی پیاری لگ رہی ہے نا میری بیٹی جی بہت پیاری لگ رہی ہے نوید اور منظہ نے ایک بار پھر تمہارے اور سیبہ کی رشتے کی بات کی ہے خودالہ اس بات کو اور بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے دیکھو ارتضاء تم نے ایک لڑکی کو پسند کیا بہت زیادہ ایک بیار کرنے والے ماں باپ کے ہم نے تمہیں سپورٹ کیا کوئی مضاہمت نہیں کی اور اپنی تمام خواہشوں اور ارمانوں کو پسپش ڈال دیا اور تمہاری خوشی کی خاطر ان کی ہر وہ بات مانتے گئے جو ہم مان سکتے تھے اس حد تک گئے جہاں تک ہم جا سکتے تھے جی میں کل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس تمام صورتحال کے بعد کیا میں اور تمہاری ماں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات کہیں ہیں تم اسے مان لو اسے سپورٹ کرو جس طرح ہم نے تمہاری بات کو سپورٹ کیا تھا آپ دونوں یہی چاہتے ہیں نا کہ میں سہبا کے ساتھ چاہدی کرنا تو کیا برائی ہے سہبا میں وہ زمانے کے نئے تاکازوں کو سمجھنے والی سوج بوجھ رکھنے والی ایڈوکیٹڈ لڑکی ہے جسے زندگی میں کہیں بھی کسی سے بھی انٹروڈیوز کراتے ہوئے تمہیں شرمندی کی محسوس نہیں ہوگی اور پھر بہت بڑی جائدات کی تنہا مالک یعنی اس وقت جو تم ہو جیسے ہو اس سے کہیں زیادہ صاحب احسیت ہو جاؤ گے اور ان ساری باتوں میں آپ کا اصل انٹرس پوشید ہے ہے نا؟ کم آن ارتزاب ہم تمہارے لئے بیسٹ آف دے بیسٹ جاتے ہیں بس یہی خواہش ہے ہم دونوں کی دیکھو ارتزاب تمہارے پاپا جو کہہ رہے ہیں نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں جس تاریکے سے آج منظہ اور نوید بھائی نے ہمارا ویلکم کیا ہے نا اس پہ پیار اور خلوص اتنا تھا کہ اس میں شکی کوئی گنجائشی باقی نہیں رہتی لیکن فیصلہ تمہارا اپنا ہے تم اسے ایکسیپٹ کرو یا تم اسے چھوڑ دو آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا اور تم جو بھی فیصلہ کرو گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہمیں تمہارے کسی بھی فیصلے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اینیویز مجھے وہ لڑکی بیہت پسند ہے اور میں ایسی ہی خود اعتماد اور خود پر بھروسہ کرنے والی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا خواہش مند تھا لیکن باوجود اس کے میں تمہاری پسند کے آڑے نہیں آیا تاکہ تم باپ سے بدکمان نہ ہو جاؤ میں بھی آپ کے اور آپ کی خوشی کے درمیان نہیں ہوں گا باپا آپ بھی مجھ سے بدکمان نہ ہو آپ دونوں یہی چاہتے ہیں کہ میں سہبہ سے شادی کرنا تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ارتزہ تم جانتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہیں بعد میں اپنی بات سے پیچھے مت ہٹنا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پہلے بھی تم سہبہ کو نا پسند کرتے تھے اس لئے تو شادی کے لئے عامی بھارا پاپا نے کہا میں بزدل نہیں ہوں لیکن مجھ سے بڑا بزدل کوئی ہے ہی نہیں خودکشی کرنے کی عمت نہیں ہے مجھ میں اور سمندر کی گہرائیوں میں جا کے ڈوپنا نہیں چاہتا اوچاہی سے چھلانگ مار کر مارنے کی عمت نہیں ہے نا مجھے اس لئے کوئی کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا مجھے تم ہی تو تھے خیالوں میں تم ہی تھے بے خیالی میں کوئی اسودہ ٹھہرا تھا جھلی پلکوں کی جالی میں مونی 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 تم یہاں کیا کر رہی ہو میں وہ پتہ ہے میرے کھڑ میں ایک نئی دھلن آئی ہے اس نے ایتی پہری پہنے چیزیں پہنے بھی ایسے کپڑے بھی ہیں گلے میں بھی پہنا بہنا اس نے ایسے ایسے کیا بھے ایسے کر کے آئی ہے یہ دھلن تری پہاری لگ رہی ہے وہ کھتنا شوق ہے نا تمہیں دھلن بننے کا دیکھنے کا سجنے سورنے کا وقت لی بچے آرہی ہے وہ تم مجھے لکھے دھوگے وہ ایسے کانوں میں پہنا ہے پھر ادھر بھی ایسے گلے میں اور پھر مہندی بھی لگاتے ہیں وہ ایسے دولن بناؤ گی تم مجھے ہاں بناوں گا چلو میرے ساتھ موہینی موہینی ایتا کب سے ڈھونڈ رہی ہوں دیکھا نا موہینی میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے سب پریشان ہو رہے ہیں پر میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جلدی گھر جاؤ فوراں سے اگر پگلی کو زرا ٹائم ملانی اور بھائر نکلی نہیں موہینی موکہ پرست لوگ نا موکے کی تلاش پہ رہتے ہیں خالیہ بھائی آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ابزل بھائی یہ تو چلو بچاری معصوم ہے بھولی ہے نادانی سے ہوش نہیں ہے لیکن آپ تو ہوش والے ہیں نا آپ تو خیال رکھ سکتے ہیں نا اور ویسے بھی نا اب آپ کو اپنا گھر بسا لینا چاہیے کافی عمر ہو گئی ہے آپ کی تب ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا سنا آپ نے چلو موہینی چلو موہینی چلو مجھے تمہیں جانے کی ہے تو تمہیں مدہ بھی کیا تھے کہ یہی رہنا لیکن تم آنکھ بچتی بہت دلتی رہنا چلو چلو اور تم تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ وہ پوکر خیال رکھنا ہے بیٹا اکیلی گلی میں میں کھڑی رہی تھی ہے تم سے خیال نہیں رکھا جاتا اپو ایک تو پو بینا بتانے نہ باہر جانے کی اتنا شوق کیوں ہے اچھا ٹھیک ہے پیارے بچو اب تم خیال رکھنا پوکا میں ذرا وہاں دیکھ لو مہمانوں کو ٹھیک ہے ہم ان کا خیال رکھیں گے باہر نہیں جانے دے باہر نہیں جانے دے کیا ہے بہت اچھا انتظان کیا ہے اسمائل گیا آپا کھانا لگ گیا آپا اچھا کھانا لگ گیا وہ اسمائل بھی ان کی طبیعت کچھ نہ اثار سکی کل پر سو انشاءاللہ چکر لگائیں گے آپ کے پاس آج میں اور امبر آگئے اچھا فیسے کھانا لگ گیا ہے پلیز آجائیں جی آمم بڑا آپ بہن کیلئے کھانا بھی لیاو موسیقی 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 ملنے کے لیے کسی دعوت پر گئیوں دیر سے آنگی جے چاہاوین مہم girے ہمگرے میرے بارے میں نہیں سوچا مجھا تمسے ہی ہو بھی نیتей پلام ہے جو سے آپ ہموں سے بہت کرتے تو یہ بات کبھی کبھی نہیں ہماری شادی ہونے والی ہے کل کرکو ہم لوگ میہ بی بی ہو جائیں گے اور اس طرح کے مسب needs مضبوط تعلقات میں یہ سے چھوٹی موٹی بات ہوتیں ہوتی رہتی ہیں مجھے دیکھنے کے لئے موسیقی 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 ملتوں تمسا ملتوں تم سبب ماشاءالله بہت اچھا ہو گیا دستان بھابی کو دیکھ لوں اسلام علیکم موشکا فران شانب دونوں دن بہت پیاری لگی ہے ویسے سمائل بھائی بیدیو کے ماملے میں بہت خوشکشمات پہلے والی بھابی بھی بہت اچھی تھی بہت اچھی پیاری مانا کہ اسمائل بھائی دو بچوں کے باب ہے لیکن لاکھوں میں ایک ہے میرے بھائی آلیا پاپ میں بہت تھک گئی ہوں میں نید آرہی ہے مجھے سونا چاہتی ہوں میں دراصل فتو میں بھی گئی ہوں بچوں کو دیکھنا شادی کے حال وغیرہ چھوہا پس میں تم سے یہی کہنے آئی تھی کہ اب تم آگئی ہو تو اپنی ذمہ داریاں سمالو گھر سمالو گھر کے جابریاں سمالو اپنی یہ لو لگتے میری باتوں سے تمہاری نیند ہوڑ گئی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس میں اتنا ہی کہنے آئی ہوں تم آگئی ہونا مشکل سے اپنی ذمہ داری سمال بچوں کے سکول بھیجنا ان کو لنچ بنا کی بھیجنا اور ساتھ میں ہاں اسماعیل بھائی کو ناشتہ بنا کے دینا دبیر کا کھانا گھر کے کام چھاڑو پہنچا صفائی ابھی ساری ذمہ داری تمہاری ہے دیکھو اتنی ساری ذمہ داری اسماعیل بھائی اکیلے نبھا رہے تھے کتنی ہمت ہے ان کی اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا اب تک ہمت ہار چکا ہوتا اچھا میں چلتی ہوں بچے بھی سو گئے ہوں گے اور ویسے بھی اسماعیل بھائی دیکھیں کتنے اکیلے پڑ گئے ہیں سارا کام خود کرتے ہیں ہنچے تو بڑا ترس آتا ہے ان کو اور ہاں ایک بات تو بتانا بھولی گی مجھ یہ موہین ہی ہے نا اس کا خاص قیال رکھنا بہت ادھا ادھا بھاگتی ہے یہ اور دروازہ بلکل بند کر کے رکھنا دروازہ کھولا نہیں جہاں ہی دروازہ کھلا دیکھتی ہے نا فوراں بہا چلے جاتی اور کمباخت منوس وہ سامنے والا کمپورڈر ہے نا اس کی بہت بری نظریں ہیں اس کے اوپر اور باقی تو تم سمجھدار ہو سب جانتی ہو کہ اس کو کہاں ہوش ہے موہینی چلے چلے لگا جی آنپے نہیں موہینی ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے اچھا ہے نا موہینی آپ سمجھائیں اسے موہینی نہیں کرتے بری بات موہینی بری بات موہینی بری بات میں پاس نہیں ہے نا موہینی بری بات اچھا دوپر ہے یہ والا یہ والا دینوں یہ دولہن آہ دولہن موہینی موہینی تولہن موہینی موہینی ایسے نہیں کرتے نہیں میں پہ دولہن چلے کیا ہوں گے دولہن 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 پیاری دولہن ہاں آپ کھا نہ کھا لیجے میں موہینی کو بچوں کمانے میں سلا دیتا مجھے بھوک نہیں لگلی میں سونا چاہتی ہوں وہ ہی نہیں ایسے نہیں کرتے مجھے چاہتے ہیں ہاں ہاں میں پشت نہیں ہے نا ہاں 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 آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری پریشانیوں میرا ساتھ نہیں دیں گی میں نے وہ بات مان لیتے ہیں مجھے اس طرح کر کے کم اس کے میری پریشانیوں میں اضافہ مت کریں اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو مجھے پریشانی لگی رہے شیچ شیچ ہے کھانا کھائیں چلو آسونے کا ٹائم ہو گیا ہاں اے دولن پیاری پیاری وہ ہی نہیں ہاں تمہیں پتہ تم بھی بہت پیاری ہو ہاں اور جو جوڑا پہنا ہے بہت اچھا شیچ شیچ بھی پیارا اور تمہیں چاہیے تھے نا ہاں 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 اور انشاءاللہ اندھا بھی رہے گا آپ کس بات کی تینچن لے رہے ہیں ہاں 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 ایک بے لچک لکڑی کے تختے کی طرح ایک سخت کیر استاد کی مانند جو جو اپنے طالب علموں کا تو ہمیشہ بھلا چاہتا ہے مگر مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے ایک اچھا شہر اور باپ جو کچھ کر سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لئے وہ سب کیا ہے آپ نے آپ آپ سچ کہہ رہی ہیں کیا میں ایک اچھا شہر اور ایک ایک اچھا باپ بن سکا ٹرین کے گزرنے کے بعد کون گنتی رکھتا ہے کہ کتنے ڈبے تھے اور کیسے جڑے تھے بس منظر پر پہنچ گئے کافی ہے ہاں حقیقت تو یہ رائمہ کے آپ کے جیسی نیک سیرت بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں کبھی اظہار نہ کر سکا اپنی انا کا پرچم کبھی سرنبو نہیں ہونے دیا میں نے رائمہ ہوں لیکن آج ذات کی عمارت شانوں پر آگر یہ تو کہنے کو جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے بچوں سے بے بنا محبت کرتا ہوں کیا مجھے بھی کہنے کی صورت ہے افتخار صاحب کہ میں آپ کو کتنا چاہتی ہوں کہ آپ کی آنکھ کا اشارہ میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے آپ کا وجود میرے لئے بھائی سے پخر ہے ایک نحفوس کا احساس ہے نہیں زورت کہنے کی کیونکہ بنا کہیں بھی آپ جانتے ہیں موسیقا افتخار صاحب افتخار صاحب افتخار صاحب موسیقی آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری پریشانیوں میرا ساتھ نہیں لیں میں نے وہ بات مان گئی تھے مگر اس طرح کرتے کہ ہم اس کے میری پریشانیوں میں اضافہ مان گئے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں تو مجھے پریشانی لے گئی رہے اسمائل اسمائل آپ کا فون بج رہے ہاں 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 بھر بیٹا کیا ہوا ہاں اچھا اچھا آپ حوصلہ کریں ہم لوگ آتے ہیں بھی ہاں بھی آ رہا ہے کیا ہوا اسمائل سب خیریت تو ہے نا آپ کے آپ کے اببہ کا انتقال ہو آپ کے اببہ کا انتقال ہو موسیقا موسیقی 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 میرا آپ کا مہت تڑپایا ہے میرا آپ کا مہت دونسی ہے آپ میں تڑپ رہی ہوں میرے دکھ سے شرل نہیں ہوں موسیقی موسیقی آپ کی بیٹی آپ سے محبت کرتی ہے موسیقی 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 ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ایسا سوچنا بھی آبا جی بابا آبا جازت ایسا م pielی آبا جی آبا جی آبا جی آبا جی آبا جی آبا جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوگی کس طرح کے مسئلس بیج رہو مجھے بلیک میل کرو گے مجھے کامنا اس میں آنون تم خود کو سمجھتی کیا ہوا نومی کو توپی پینا کر ارتضا کے آگے رانجا رانجا کرتی پھر رہی ہو تو نومی کا کیا ہوگا بھاڑ میں گیا نومی بھاڑ میں گیا نومی اور تمہاری ہی رانجا کی فلم سوپر ہے نومی ایسا کچھ نہیں ہے تو میں غلط فہمی ہوئی ہے میں ارتضا میں بالکل انٹریسٹڈ نہیں ہوں بھاڑ میں اور مجھ میں بھاڑ میں بھاڑ میں بھاڑ میں لیکن جب سے مجھے ارتضا نے تمہاری اصلیت بتائی ہے اس کے بعد میں تم سے محبت کا دعوی تو نہیں کر سکتی لیکن میری اصلیت میری اصلیت میری اصلیت میری جان ابھی تم نے دیکھی نہیں نومی میں کچھ نہیں جاننا چاہتی نہ سننا چاہتی ہوں میں بس تھوڑے ٹائم کے لئے میری سکون میں رانا چاہتی ہوں ہو رہلی تو پھر میرا کیا ہوگا سوڑا ہاں تمہاری زندگی میں رڑکی کوئی کمی ہے تمہاری زندگی سے ایک سہبہ چلی بھی جائے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اور ویسے بھی میری زندگی کو اتنی گئی گزری نہیں تو تم جیسے نون سیریس رڑکی کو اپنی زندگی سوکتو دیکھو how about we just remain good friends اور ایک دوسری کو الودا کہتے ہیں اور مازی بھول جائے ہاں very interesting thought مازی کو بھلا دیتے ہیں پر problem یہ ہے کہ کماری یادہ اس بہت ویک ہو گئی ہے تم نے مجھ سے بہت سی وادے کی ہیں بہت سی وادے بھی اور ان میں سے ایک وادہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے بھول رہی ہو شاید کیسا وادہ یہی کہ ایک بار میں مشک اور ارتضاء کو ہمیشہ کیلئے جدا کر دوں پرنومی میں صرف وہ کروں گی جو تم کہو گی یاد ہے ہم؟ اپنا ماتا یاد ہے؟ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے یا نہیں؟ یہ ہے تیرے بارے میں جب سے سوچ نہ چھوڑا یہ ہی تورا ظلفت ہے موسیقا موسیقی